سلام علیکم بیوٹیو پیپل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو گئے آج ہمارا ڈے ٹو ہے چلاس کے اندر ہم سو کے اٹھے گئے ہیں اور شابر وغیرہ لے کے فریش بھی ہو گئے ہیں رافیت صاحب تیار ہو کے بیٹھے میں ایک بوئی نارا دو بوئیز گئے ہیں سیملن ہیں تو جس کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی چینل سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو سن لیا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے چینل سبسکرائب کر دیو ان بی ناشتہ کے بعد ہم نکلیں گے ہم جا رہے ہیں ناشتہ کے بعد ہم نکلیں گے ہمزہ بیلی کے لئے سمجھ کیا ہے اس نے بتا دیئے ہوتل وائز مورننگ میں چیک کرنا ہے پورا ہوتل خالی ابھی تک مجھے لگ رہا ہے سائرہ سوہے میں ہمیوٹے گئے ہیں اب ہم ہوتل کے باہر رہے ہیں نظر نظر مانے بیو چیک کر سکتے ہیں اب ہواہ چل رہی ہے ہلکی ہلکی بہترین موسم ہے نینی سیم ڈائننگ روم میں آگئے ہیں آج چیک کرتے ہیں مینیوں میں کیا د پڑھا ہوگا ہے کجھر رہے ہیں ناشتہ میں ہمارے بس ہے اوملیٹ ہے چنے ہیں بیلڈ ہے پڑھا بھی ہے پڑھا بھی ہے ساری پڑھا بھی ہے ناشتہ گر کے ہم آگے سے روم میں آگے بیگ دوکارے ہیں بس میں جا کے لوڈ کرواتے ہیں اور آگے کو نکلتے ہیں ٹائم ہو گیا نکلے گا چلا ہوں باہر آگے ہیں سمان رکھا جا رہا ہے ہمارا یہ میرے خال سے میرا ٹائچی جا رہا ہے اوپر کیا باہر ہے یہ لوڈ ہو چکا ہے باکی ساری گاڑی شا نکل گیا ہماری گاڑی رہا ہے جی سوڑی لیٹ ہو گی بھائی لوگ ہم بس میں آگے بیٹھ چکے ہیں بھائی بھائی ہوتل ہمارے میں آپ میندر heřاں ہمارے میں وں جا رہا ہے ہمارے میں اذا Peninnل وہ شکریہ ہاتے ہاتے ہمارے میں یہ ہمیں ایک بارہ سٹیک بھانڈ لیا ہے یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے جا رہا ہے توڑ سکردو اور یہ جو آپ کو ویو نظر آ رہا ہے یہ نانگا پربت کا ویو اس ہم نے چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ چوٹی پہ ساری برف ہے اور وہ ہے ہمارا نانگا پربت تو یہ نانگا پربت ویو پوائنٹ میں ہم نے سٹیک کیا ہے بیوٹیفول ویو چیک کر سکتے ہیں سورج نے دماغ پر اتنا سر میں درد لگایا گرمی سے سورج بہت تیزا پر ہواب بہت اچھی چیل رہی ہے اس ویسے فیل زیادہ نہیں ہو رہا وہاں چیک کریں امیزنگ تھنڈا تھنڈا ویو اور بہت ہیوی ہائیٹ بہترین کی سمگی اوورال ویو چیک کر رہتے ہیں ہاں تو ویڈیو کے بغیر ایسے دیکھ چیک دس آوٹ ویری نائس نانگا پربت ویو پوائنٹ گرمی بہت زیادہ تھی ہم نے پچھر کلک کی اور ہم جب جا رہے ہیں نکل نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ گرمی تھی ڈی ہائیڈیٹر ہو رہے ہیں باڈی بھی ڈی ہائیڈیٹر ہو گئی ہے پیاس بھی لگ گئی ہے چلاو باس میں بیٹھتے ہیں ایسا مرسٹرے مرہا رہا ہے چھوٹا سے ریزورٹ اور ریسورٹ بنو بنابا تھا یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ریفرشمنٹ بگرہ گرہ گرہ لیں ہم نے پانیشہ نہیں پیا کچھ کھایا نہیں خاص مزہ نہیں آیا یہاں پہ اور ریویوز بگرہ چیک کیا تو ریسورٹ کی ریویوز اچھے نہیں تھے کچھ ماملی تھی انہوں نے کہا کہ نہ کھاؤو مر کیونکہ ایسا کے ٹیسٹ نہیں اچھا تھا وائز چیلے کر رہے ہیں سی سو بھائی چیک کرو مرپو یا گروپیز پھر ریپس ہماری سامنے کھڑی گیا ہے اور فل چل مستی ہو رہی ہے ریفر بھائی لوگوں در بنچ پر بیٹھے ہیں فل سینہ سامنے آپ کو پارشاہ نظر آ رہے ہیں وادر شدہ نظر آ رہے ہیں ٹیمپریچر یہاں کا بالکل چینج ہو گیا ہے بکوز یہاں پہ ہے گرینری کافی زیادہ نا تو پیچھے تو بہت دوبتی ہائی ہے دوب بھی نہیں ہے بہت مزہ آرہا ہے رافی بھائی انجوائے کریں چیک اس آرہا ہے رافی بھائی کیا مزہ آرہا ہے آپ کو ذرا ڈسکرائب کریں ویورس کو وہ کر رہا ہے وہ گرمی ختم ہوئی ہے یہ خوبصورت جگہ بنائی ہے پیچھے پہاڑ ہے چھوٹا سا ریسرنٹ بنائی ہے سن فلارز بہت پیرا تھیم انہوں نے دیا ہے سن فلارز کا مزے گئے لگے چلاؤ کو چیک کر رہا تھا ہوں چیک کر رہا ہی یہ ہنزہ سے تھوڑا سا پیچھے ایریہ ہے ادھر کے سن فلارز ریک ہے سو بیوٹی فلو وہاں سے ہم لوگ نکل گئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں راکہ پوشی بیو پوائنٹ پہ تو وہاں جا کے آپ کو ملتے ہیں ہم بہت کاریو ہیں ہنزہ بیلی کے بس تھوڑا سا رہے گیا ہے پوائنٹ چیک کر رہے ہیں کیا بہت ہے ہنزہ انٹرنس کا مین جو انہوں نے پوائنٹ اب بند کیا رہا تھا تو اب ہم جا رہے ہیں یہ گاؤں کے اندر سے اس گاؤں کا نام ہے نگر گاؤں تو آؤ آپ کو نگر چیک کر رہے ہیں موسیقی یہ چیک کر رہے ہیں یہ نیچے روڈ سے ہم پتہ نہیں کہا کہا سے کمپیر کی آمان سے ہم آ رہے ہیں بیو چیک کر رہے ہیں ماشا اللہ سبحان اللہ میری وانڈرفول ویو آف نگر گاؤں نگر گاؤں انٹر ہو چکے ہیں یہ سامنے خودزہ ویلی کے بھول ہے چیک کر رہے ہیں ماشا اللہ موسیقی وانڈرفول ویو یہ کتنا بھی یہ ہے آپ کو درخت نظر آرہے ہیں یہاں پہ آدھے سے زیادہ ترخت ہوتے ہیں پھل پھول فوٹ شروڑ بھی ہم نے اپل توڑا پھٹے میں ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں لک آؤٹ کا خودزہ ویلی ویو درخت نظر آرہے ہیں میں درخت نظر آرہا بھول ہے یہاں ہے درخت نظر آرہے ہیں ہم نے درخت نظر آرہا پھول چکے یہ درخت نظر آرہا ہے یہاں کرنے گا ہے چیک کرو چیک کرو یہاں سے ہم ٹرن لیں گے اور پوری خوایاں نیچے مسئلہ چاندر نہیں ہے واپس آنا ہے اوہ 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 چیک کرو یہاں کرنے گا ہے یہاں میں جاتا ہے یہاں جب بریج کا ویو چیک کریں ما شااللہ ہو کھانا جن کو ملکان رکھا ہے کھانا جنگ پہلی خرکن خرکن ویڈی پھینی جب شیل اللہ بھی گیا جن آیا میں آیا سیکھیں آئے ڈی ٹھین اے جن ڈی ٹھین اچھین اچھین اگر ہے پی جی ہمیں دوبراہ سا سٹے کی ہے بلک بھی الٹھ peaember کے اللہ ٹرن تا سکواد کی دیا ہے الٹھفورڈ اطلوب شاہرت اللہ ٹرن انٹو کیلئے چیک کرو چیک کرو رافیب بھائی آن فلو یہ جی ووک کرتے کرتے گنگا جل نظر آگیا پتہ نہیں کیا سین ہے یہاں پہ رافیب صاحب یہ کیا ہے؟ سومنگ بھول دیا ہے اور چیک کر رہے ہیں پانی تو بلکل فریش تازہ پانی ساف ستھرا بہت خوبصورت جگہ ساف ستھری کہیں پہ بھی پولوشن نظر نہیں آرہی آپ کو اوریجنل سکال آف اوریجنل سکال آف اوریجنل سکال آف اوریجنل سکال آف جگہ تو بڑی خوبصورت ہے یہ بھی اس کی انٹرنس ہے اوریجنل سا ہارٹس اپنا ہے اس کے اندر ٹکٹس وغیرہ لے رہے ہیں اور سامنے پہاڑ اوریجنل فل سین ہے بجنل گارڈن شرڈن فول ریڈی آگے سامنے خاصے لیفٹ ہوں گے پھر آگے گا فورٹ یہ ٹریک سٹارٹ کر دیا ہم نے الٹت فورٹ کا چیک کر سکتے ہیں خوبصورت ترین جگہ سیم لائک ہیون ہیون کہہ سکتے ہیں اتنی خوبصورتی ہے وہ کہاں دیکھنے کے لئے ملتی ہے ٹورڈز الٹت فورٹ پلیس لائک ہیون ہے سیریسلی ہیون ہے خوبصورتی اور گرینری آپ دیکھو آگے بوئیز جا رہے ہیں کچھ بوئیز باہر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانا جا رہے ہیں وہ تھگ گئے تھے اور کچھ پیچھے آ رہے ہیں اور کچھ آگے جا رہے ہیں رافی بھائیوں میں شامل ہیں بوئیز آگے ہماری ٹور گائیڈ کی مہرسات آ چکی ہیں اب ہم یہاں سے ہم انٹر ہوں گے یہ ہمارا سکوڑا جو مہرسات ہے باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں مہرسات آیا باقی صرف یہ بوئیز ہیں مہرسات بڑا مزیدار رسط رہے ہیں بھائی جان چھوٹا چھوٹا رسطہ پر نبایا یہ انگور کی پیلے لگئے ہیں بھائی جان کیا ہے بارہ چیک کریں گرمہ گرم کھٹ میں کھٹے سیڈھیاں جائے رہے ہیں اور سادھ آپ کو ہندو کش کی وادیاں نظر آ رہی ہیں چیک کریں پھر چبلیں مزاق کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا مزاق بیتا چلنا جی ہے چیک کرو لکڑی سیڈھیاں بنائیں ہیں لکڑی میری نائس یہ یہاں کی ہسٹوریکل پلیس جا کے انفرمیشن لیتے ہیں یہ وہ کلہ ہے جس کے دنے ابھی ہمیں جانے ہیں بڑا ایسے ہونٹیڈ سا لگ رہا ہے چھوٹی سیڈھیاں پتلی پھونٹڈ پلیس ہی لگ رہی ہے یہ خطرناک سا دروازہ سامنے بھی بھو دے گئے خطرناک سا دروازہ باب بھائی آدم کی ضرمانے کا پھر ضرمانے کا کہہ دیئے ہیں ہم نے فلیش لائٹ چلا لیا ہے کیونکہ اندر بہت ہندے رہا ہے یہ کسی بادشاہ کا کلہ ہے اس میں دیسٹنس ٹیک کرنے کتنا کام ہے اس میں کوئی بانا تھا نہیں یہ بنایا تھا سیکیورٹی ریزن کی بجائے سیکیورٹی ریزن کو ٹائم ملے ان کا سر کلم گئے چھوٹے دروازیں دیکھو میری آئیٹ سے بھی چھوٹا ہے یہ وہاں کے گائیڈ ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آج سے چار سو سال پہلے یہ ہندووں کا کلہ ہوتا تھا اور ان کے گوڈ کا نام ہوتا تھا لارڈ شیوہ جس کو وہ بھگوان بھی کہتا تھا یہ پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے سٹیچو کے پارٹس ہیں جس کے اوپر اس کو رکھا جاتا تھا اور یہ اس کی بیس ہوتی تھی بسکلی تو یہ آج تک وہی سٹیچو موجود ہے یہاں پہ ٹوٹے ہوئے پیسز کے اندر اور یہ جو آپ کو ٹرنک نظر آ رہا ہے یہ بھی ان کا تھا اور اس میں وہ اپنا راشن سٹور کرتے تھے دال کیاول آٹا گھی سارا کچھ اس کے اندر وہ سٹور کرتے ہوتے تھے ہم اندر آگئے ہیں آپ چیک کریں والز وغیرہ فل اول سٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا ہے جی آپ کو جو روم نظر آ رہا ہے یہ بادشاہ اور اس کی بندی کا روم تھا اس میں فرنیچر نہیں تھا نیچے بیٹھتے تھے اور بہت اول سٹرکچر میں اس کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا یہ آپ چیک کر سکتے ہو یہ ان کا روم ہے اور یہ ان کا روپ ہوتا تھا سینٹا اور روشندان بھی دیا تھا روشنی کے لئے ہم جا رہے ہیں نیکس جگہ میں روپ پہ ان گایڈ کے ساتھ جو ہمیں ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ کیا سین ہے ہم جی روپ پہ آگئے ہیں الثیتھ فورٹ کے لک ایٹھ ویو آف ہونزہ بیلی یہی واشتا بڑھتا اچھا ایٹھ اوپر سکیورٹی بیٹھتی واش کرنے کے لئے کیا سین ہے یہاں باہر سے آنے والے حملہ جو پگڑے جاتے ہیں جو گھلٹا ہو جاتے ہیں ان کو یہاں پر لاکھ کے ان کو ہاتھ پی اور دوری سے باندھ کے یہاں سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کہلے ہیں یہاں سے سی آف کیا چاہتے ہیں یہاں سے ہم نے ایکسپلور کر لیا اب ہم جا رہے ہیں جو آپ کو میں نے دکھایا تھا جہاں وہ کیدی بنج کرتے تھے کیا اسے کہتے ہیں زندان زندان دیکھنے جا رہے ہیں ہم اپنی ٹور گائیڈ کے ساتھ یہاں ہی کھڑے ہمارے انتظار کر رہے ہیں ہوئے 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 چیک کرو یہاں سے وہاں نکر میں زندان ہے پہلے جس مجرم کو نیچے پھینکتے تھے ہمارے ہوئے ہوئے سیڑھیے ہیں ہمارے ہمارے ہوئے ہیں دیکھنے مجرم کو یہاں پہ ٹنگ سارن کے والد پھینک دیتے وقت اب انہوں نے سیڈیاں لگا دیا ہو اچھا اچھا خدا پہلا پہلا ہوں رافت تم پہلا جاؤ سیاستا نہیں ہے آپ نمی جگہ روحی کی جگہ اپنے روحی کی جگہ اپنے روحی چندئی چندئی سمجھ اینساتور اکیانی کی بنیان ہے کہاں کا یہ بھی ہے اسے تک ہیں آپ سکت نہیں کھلے اس کے سانس لینے لیے یہاں جناب مجھن سانس لینے جگہا تھا اس کے چندئے لیکن یو دیört ہوں موبائلہ گر جائے ویو چیک کر لیا ہے اس نے اسکائی کو بغابت کی سلسلے میں یہاں پر چنوا دیا تھا اور اس کے بعد اس کو سکین بھی کیا گیا تو پتہ لگا کہ باق کے ہی یہاں پر ایک بندے کو چنوایا گیا یعنی بندہ گڑا ہے اس کے اندر یہ کبر ہے اور بندہ کھڑا ہوا اس کے اندر اور اس کو اندر گاڑ دیا ہوا ہے راجہ صاحب نے میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر ایک مردہ گڑا ہوا ہے اور وہ بادشاہ سکا بھائی نے اس کو اندر گڑا جیسا تو پتہ لگا کہ بیٹھانا میں سن سکتے ہیں بھائی جان آپ منے سن سکتے ہیں نیچے آئیں کسی نہیں صلی ہے نیچے بیسر موکری کبھٹ گا باقی بلال بھائی بھی بلوگ کر رہے ہیں جو بلال بھائی کو نہیں جانتے ہیں تو انسٹاں گنام اور ٹک ٹک بہ بلال بھائی میہ بلال بھائی بھی آ سامنے بلال بھائی ساہر ہمارے بلال بھی چینل کے نام ہیں اچھا، گروپھوٹل دائی؟ آن، گروپھوٹل دائی؟ ایک مندی. بلو لیکن ان کا اس چلو دیکھتے ہیں وہ کوئی اس سے کنیتو ہے قید پڑا پودا ہے بہت اچھا دیا یہاں بچکا ہے بہت اچھ دیا جسر ہے جنگل کو ہوکا ہے سٹور گلے. سارے اندر جو۔ آئی، ہمانے دیا ہے واہ، بیٹھ ملو ہے وہی میں بیٹھ اٹھا ہے؟ ہی ڈیو بیٹھ ہے اس میں ارزدان ہوں اس کو لیکن وہ پریزرڈ کیا ہوگا ہے پریزرڈ مارکھور ہے جو کہ ریل ہے پورا بھی نہیں آرہا کہ ہمیں اسی کی سمیل ہے ہاں پریزرڈ ہے اس کی کوسٹ کیا ہے پوچھ سکتے ہیں پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ کا مالیت والا مراوہ مارکھور ہم ہم ہو چکے ہیں فری تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے ہوتل میں چیک کرتے ہیں جا کے ہوتل آج ہمیں کیسا ملے کل تو زیادہ ڈامنڈول سین تھا آج ہمید ہے کہ اچھا ہوگا چلتے ہیں ہوتل میں جا کہ آپ سبھی ملتے ہیں ہماری بس ٹاپ ہو چکی اور یہ ہوتل ہے جہاں پر ہم نے رات کو لے نا دی ریمبو ہوتل چیک کرو نظارے کیا بات ہے اس کی روپ ٹوپ پر جائیں گے سامنے پاڑا میں نظر آئیں گے اس کی ٹاپ پر جائیں گے ہم کوشش کریں گے ہوتل دو بڑا خوبصورت سے ہے ہنزہ میں ہم سے کرنا ہے ریمبو ہوتل کے اندر جی انہوں نے بھی لائٹس ہون کی ہیں اوپر اور گلوئنگ ہوتل ہو گیا بابا جی بڑا پیارا ویو ہو گیا ہوتل کا آپ تو پوری ریمینٹک وام لائٹس ہون ہو گئی اندر یہ جی ہوتل کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں اس کی لابی ہے ہمارا روم اوپر ہے آپ سے چلاو چلتے ہیں یہ ہوتل کی انٹرنس ہے جو کہ ٹوٹلی کارپیٹڈ ہے اور بہت خوبصورت نور کے ہوتل کی یہ بھلا اپنے روم بوئیز کیا بات ہے بوئی ماؤنٹن ویو بھی ملے گا بھائی اید دے ہوگی اید دے ہوگی چیک کرتا ہوں آپ کو بیو بہت سنیک سے کیا سین ہے روم کا یہ بہتا ہے روم تو مجھے بہت پسند ہے بہت اچھا انٹر سسٹم ہے یہ بھائی ٹوٹل کارپیٹڈ ہے اور یہ میک ہے سبا آپ کو دکھاؤں گا بہت خوبصورت نور کے ہوتے ہیں ہم دائنگنگ روم میں آ چکے ہیں یہ سارا دائنگ روم ہے اور ہمارا کھانا بھی لگ چکا ہے کال آگیا کہ آجو بیٹھو کھانے شاہر نہ کھاؤ ابھی تو فیل پلیٹس وقعی نظر آگیا یہاں میں سیلڈ سیلڈ آگیا اور بوئیز سیلڈ پر ٹوٹ پڑھیں لیکن انظرین آج کے دنر میں ہمیں مل چکی ہے بریانی with fresh salad and full moulion table کیا بات ہے وائپ چیک کریں میں بیلال بائی مارے ساتھ آچکے ہیں چلیں بلال بائی بسم اللہ پاکڑیں شوارا دورا چاوال چیک کر دینا بہت 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 رہے هم بے ریمو کا ڈیسٹ کیا ہے بہت 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 تیر ہے بہت نمازہ ہے مجھو جو بہت تل بھی آ جا ہے ہوتل بھی پکڑ لی ہے کوک بھی بریانی اب اور چسہ آ جائے گی تو کھانا کھا کے ہم آ چکے اپنے روم کے اندر اور بھائی آج انہوں نے کھانا دیا بریانی کھلا یہ بڑی ہیوی لٹ قسم کی چسہ آگی کھا گی تو بہت ہی آج کا vlog یہاں پہ کرتے ہیں انڈ شکل میں بہت ہے پہل بھی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بہت انجوائے کرو گے تو سٹے ٹیونڈ چینل سبسکرائب کرنا مت پھولنا ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور کبا بھائی